پنڈی ٹیسٹ میں انگلیس ٹیم دباؤ میں آگئی ہے پاکستان کا بیٹنگ کے بعد بولنگ میں بھی دم آدم مست قلند ہے مہمان ٹیم کا ٹاپ ٹری صرف بیس رنڈ پر پاویلین لوٹ گیا بین ڈاکٹ کو ساجد خان اور زیک کرولی اور اولی پاپ کو نومان علی نے شکار بنایا قومی ٹیم نے پہلی اننگز میں تین سو چوالیس رنڈز بنایا ستتر رنڈز کی برطری حاصل کی نومان دے خصوصی برائے کھیل شاہد آشمی ہمارے ساتھ ان کو شاملے گفتگو کرتے ہیں شاہد بھئی بنیادی طور پر نومان اور ساجد مسلسل پرفارم کر رہے ہیں اور کسسسٹنٹ ریزرڈز دے رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے اس پیچ پر جس پر انگلنڈ کے پرنٹ لائن سپنر شوہب بشیر اور جیک لیچ کو اتنی مدد نہیں ملی نومان علی اور ساجد خان نے دوبارہ بڑی اچھی بالنگ کی نومان کا بڑا تجربہ ہے فرس کلاس کرکٹ کھیلنے کا اور ان کی تقریباً چار سو سے زیادہ فرس کلاس میں وکٹیں وہی تجربہ انہوں نے بروئی کار اس سیریز میں لائیا ہے اور چوبیس رنس پر تین وکٹیں انگلنڈ کی گر گئی ہیں ابھی بھی ان کو تیرے پن رنس اننگز کی شکل سے بچنے کے لیے چاہیے ہیں اور بظاہر یہی لگتا ہے کہ کل یہ ٹیسٹ میچ پاکستان کی پتہ کی صورت میں ختم ہوگا اور سیریز پاکستان تقریباً تین سال بعد ایک سیریز جیتنے میں کامیاب ہوگا ٹھیک ہے بہت شکریہ